ہم سڑکوں پر نکلیں اور سرکار کے خلاف ہم سامنے آئیں اور آ کر یہ بتائیں اور جتائیں کہ اگر ہمارے دھرم پر کس طرح کا کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کی گئے تو مسلمان اب خاموش نہیں رہے گا اگر نہیں آئیں گے تو یہ دیش ہماری آنکھوں کے سامنے نٹ جائے گا پھر جس طرح سے پہلے ٹکڑے ہوئے ہیں پھر یہ ٹکڑے ہو جائے گا ہوترہ کھنٹ ویدھان سبا نے یونیورسل سیول کورٹ کے ڈرافٹ کو منجوری دے دی ہے اب یہ بل ویدھان سبا میں پیش کیا جائے گا لیکن اس پر ویواد ابھی سے شروع ہو چکا ہے ٹائمز ناؤ ناؤ بھارت کے شو دھرتی پتر میں درشکوں کو جوتا دکھانے کے بعد جن مولانا ساجد رشیدی کی پبلک نے کلاس لگا دی تھی وہ ایک بار پھر سے چرچہ میں ہیں یو سی سی کا ویروت کرتے کرتے مولانا ساجد رشیدی نے مسلموں سے سرکار کا ویروت کرنے کے لیے سڑکوں پر آنے کی اپیل کی لیکن اسی بیان کے دوران رشیدی نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایسے قانونوں کی وجہ سے دیش میں ایک بار پھر بٹوارہ ہو سکتا ہے سنیے ساجد رشیدی نے کیا کہا دیکھیں یو سی سی صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے جب بھی یو سی سی کا نام آتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید مسلمان ہندوستان میں اس سے سب سے زیادہ آہات ہوں گے ایسا نہیں ہے یو سی سی ایک ایسا مسئلہ ہے جتنے بھی ہندوستان میں دھرم اور پندھ ہیں ان تمام کو یہ کہیں کہیں اٹیک کرے گا کیونکہ سب کے اپنے لوجھ ہیں جین دھرم کے الگ لوجھ ہیں بودھسٹ کے الگ ہیں سکھوں کے الگ ہیں عیسائیوں کے الگ ہیں پارسیوں کے الگ ہیں مسلمانوں کے الگ ہیں ہندووں کے الگ ہیں تو ان تمام جو بھی دھرمک لوجھ ہیں ان کو اکھٹا کیسے کیا جا سکتا ہے آپ کی پوجا پت دیتی الگ ہے ہماری پوجا پت دیتی الگ ہے یہ سب چیزیں بالکل الگ الگ ہیں اور ہوں گی اور رہیں گے اس کو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ جو ہے سب ایک سمان ہو جائے کچھ چیزیں ایسی ہیں دیکھیں جیسے کرمنل کیسز ہوتے ہیں وہ سب کے لئے برابر ہیں سیویل میں آپ چلے جائیں سب کے لئے کیس برابر ہیں تو کومن سیویل کوٹ لاکر یہ بتانا اور جتانا کیا چاہتے ہیں میں آپ کے چینل کے مادیم سے مسلمانوں سے ایک اپیل ضرور کرنا چاہوں گا اور وہ اپیل یہ ہے کہ اب مسلمانوں کو سمویدانک طریقے سے باہر نکلنا پڑے گا ہم سڑکوں پہ آئیں جیسے کسان آئے کسانوں نے ڈیڑھ سال سنگرچ کیا تینوں بل واپس ہو گئے قربانی دینی پڑی مسلمانوں کو بھی قربانی دینی پڑے گی اگر مسلمان قربانی دینے کے لئے تیان نہیں ہے تو جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی چھے سو سال پرانی مسجد محرولی میں ڈیڈی نے ڈیملوش کر دی بینن نوٹس کے گیان ماپی میں کیا ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے خدم آگے بڑھتے رہیں گے اس لئے مسلمانوں کو سمیدانی طریقے سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیش میں کوئی اس طرح کے استطیع اتپن ہو جس سے کسی کا نقصان ہو یا سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچے صرف اس لئے کہ ہم جو ہمارا جو سمیدانی کا دکار ہے ہم سڑکوں پر نکلیں اور سرکار کے خلاف ہم سامنے آئیں اور آ کر یہ بتائیں اور جتائیں کہ اگر ہمارے دھرم پر کس طرح کا کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تو مسلمان اب خاموش نہیں رہے گا جیمن اسطر میں جترے بھی قانون یہ اب تک لے کر آئے ہیں کسی ایک قانون کا بتائیے جس سے جیمن اسطر میں صدار ہوا ہو نوٹ بندی سے لے کر تین سو ستر سے لے کر جتنے بھی یہ لے کر آئے ہیں ٹریپل طلاق وغیرہ کیا ٹریپل طلاق ختم ہو گئی ٹریپل طلاق ابھی بھی جاری ہے ابھی بھی کیسز آ رہے ہیں بڑا صدار سرکار کا یہ ہے کہ سرکار جوب دلائے لوگوں کو جو بچے گھوم رہے ہیں پڑھنے کے بعد بھی ان کو جوب نہیں ملی لوگوں کے کاروبار اپنی نوٹ بندی کی وجہ سے ختم کر دیئے تو یہ جو ساری چیزیں سرکار کا کام دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو روزی روٹی دینا یہ سرکار روزی روٹی پر دھیان نہیں دے رہی ہے یہ سرکار لوگوں کی روزی روٹی چھین کر اور ان کو دھرم کا نشا دے کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کا کام کر رہی ہے میں نے اسی لیے کہا کہ دیکھیں میں تو کیونکہ میں مسلم ہوں مسلم دھرم گروہ ہوں تو میں مسلمانوں سے اپیل کر سکتا ہوں حالانکہ تمام دھرموں کو جتنے بھی دھرم ہندوستان میں ہیں ان تمام دھرم کے لوگوں کو اب ساتھ آنا پڑے گا نکلنا پڑے گا سرکوں پر اس سرکار کے خلاف آج یوسیسی لاکر یہ ہمیں یہ بتانا اور جتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اب آنے والے ٹائم میں ہم جو بھی کریں گے آپ اس کو ہمیں منع نہیں کر سکتے ہم بالکل آزاد ہیں اور یہ کر بھی رہے ہیں اسی طریقے سے گیانواپی کو دیکھ لیجئے گیانواپی میں کیا کچھ یعنی آنن فانن میں ایک فیصل آگیا کہ صاحب پوجہ شروع کر دیجئے اور اس کا انتظار نہیں کیا گیا رات میں بارہ بجے پوجہ شروع کر دی گئی تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اگر اس طرح سے خاموشی کے ساتھ جو سیکولر لوگ ہیں یا جو جس بھی دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں جو ہندوستان کو ایک جوٹ دیکھنا چاہتے ہیں ہندوستان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو میدان میں آنا پڑے گا اگر نہیں آئیں گے تو یہ دیش ہماری آنکھوں کے سامنے لٹ جائے گا پھر جس طرح سے پہلے ٹکڑے ہوئے ہیں پھر یہ ٹکڑے ہو جائے گا موسیقی